بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی درس اللہ کی کلاس میں درسو سالس پڑھیں گے دیکھیں اس سبق میں میں صرف یہ سمجھنا ہوں کہ اگر کسی لفظ پر کسی کلمہ پر کسی اسم پر آخر میں دو پیش ہیں تنوین ہیں تو پھر اس پر علف لام شروع میں نہیں ہوگا اور اگر کسی اسم پر شروع میں علف لام ہے تو پھر اس پر آخر میں دو پیش دو زیر دو زبر نہیں آئیں گے پس اتنی چی بات سمجھنی ہے بقیہ جو الفاظ نہیں ہیں ان کو یاد کرنے نہ کریں وہ یاد ہو جائیں گے بیتن من گھر البیتو گھر کتابن من کتاب القتاب کتاب جمل من اوٹ تھوڑا سا فرق ہوتا مین میں مطلب میں معنی میں وہ آگے چل کے ہمیں پتہ چل جائے گا ابھی صرف یہ سمجھل ہے کہ اگر علف لام ہے تو دو پیش ہیں دو پیش نہیں ہیں اور اگر دو پیش ہیں تو علف لام نہیں ہیں القلم مقصورن قلم مقصورن معنی ٹوٹی ہوئی ہے قلم ٹوٹی ہوئی ہے پہن ٹوٹا ہوا ہے الباب مفتوحن الباب مان دروازہ مفتوحن معنی کھلا ہے دروازہ کھلا ہوا ہے ہے کا ترجمہ کہاں سے ہو رہا ہے اس کی کوئی عربی نہیں ہے وہ آگے چل کے دیرے دیرے سمجھ میں آ جائے گی الولادو جالسن ولدو لڑکا جالسن بیٹا ہے لڑکا بیٹا ہوا ہے لڑکا بیٹا ہوا ہے والمدرس واقفن ومانے اور المدرس ومانے استاز واقفن ومانے کھڑا ہوا ہے اور استاز کھڑا ہوا ہے واقفن کھڑا ہوا ہے القتاب جدیدن والقلم قدیمن القتاب مانے کتاب جدیدن من نئی ہے ومانے اور القلم قدیمن پرانی اور قلم پرانی ہے کتاب نئی ہے اور قلم پرانی ہے الحمار صغیرن والحسان قبیرن الحمار من گھدا صغیرن مانے چھوٹا ہے ومانے اور الحسان من گھوڑا قبیرن بڑا اور گھوڑا بڑا ہے گھدا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے القرسی مقصورن القرسی مقصورن ٹوٹی ہوئی ہے المندیل وصیقن المندیل من رومال وصیقن گندہ رومال گندہ ہے الماء باردن الماء من پانی باردن من ٹھنڈا پانی ٹھنڈا ہے القمر جمیلن القمر من چاند جمیل من خفصورت چاند خفصورت ہے البیت قریبن والمسجد بعیدن البیت من گھر قریب من قریب ہے گھر قریب ہے ومن اور مسجد من مسجد بائید من دور اور مسجد دور ہے الحجر ساقیلن والورق خفیفن الحجر معنی پتھر سقیل معنی بھاریہ ومانور الورق معنی پتہ خفیب معنی حلکہ اور پتہ حلکہ یا کاغذ حلکہ ورق معنی قاغذ اللبن حارن اللبن معنی دود حارن معنی گرم دود گرم ہے القمیس نظیفن القمیس معنی شاڑ کرتا قمیس نظیف صاف ہے قمیس صاف ہے کرتا صاف ہے شاڑ صاف ہے کل انشاءاللہ ہم یہ تمرین نمبر تین تمرین سبقی درس نمبر سالس کی تمرین تین کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ